شادی کے معاملے میں شادی لڑکے کی ضرورت بھی ہے لڑکے کی ضرورت بھی ہے لڑکے کی زندگی بھی نامکمل ہے بیوی کے بغیر لڑکی کی زندگی بھی نامکمل ہے دونوں کی برابر ضرورت ہے لیکن مرد مہر دیتا ہے عورت مہر لیتی ہے کیوں مرد کی قوامیت اور یہ علامت ہے کہ مرد طالب ہے عورت مطلوب ہے یہ مہر کوئی قیمت نہیں ہے بعض اللہ بعض وقت بعض نکاح خان کہہ دیتے ہیں باعوز اتنے مہر کے میں نکاح میں دیتا ہوں بڑا غلط لفظ ہے بس مہر کا اعلان کیا جائے کہ اتنا مہر ہے باعوز نہیں یہ کوئی اس کی قیمت نہیں ہے کوئی خریداری نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ علامت ہے ٹوکن ہے ایسا بھی مہر مقرر کیا دیا کسی کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا حضور نے فرمایا اچھا اپنی اس بیوی کو اتنی صورتیں قرآن کی پڑھا دینا یہ بھی مہر ہوگی تو یہ چیز ہے کہ طالب ہے لڑکا اور اس کا گھر آباد ہونا ہے لڑکی کا معاملہ جو ہے وہ اس کے برق سے ہے اس پر کوئی بوجھ نہیں آنا چاہیے اس کے ماں باپ نے پال پوس کر تمہارے حوالے کر دی شرم کرو کہ اس کے بعد تمہیں کچھ مزید چاہیے اس سے اس سے بڑی بات کیا ہے لہٰذا لڑکی والوں کی طرف سے دعوت تام کا کوئی صورت نہیں اس کی جڑ کٹنی چاہیے زیرو کوئی مشروب بھی نہیں کوئی اور نہیں بلکہ آپ کو معلوم ہے نکاح کی محفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے لڑکے والے اور پھر پلاو متنجن قصے کھاتے ہیں درہا دیکھئے کس قدر یہ مزہ کا خیص صورت ہے فرض کیجئے گئے ہیں آپ کسی کے گھر پر جا کر لڑکی کے گھر پر جا کر نکاح ہو رہا دکھا ہو گیا اب چھوارے جو ہیں لڑکے والوں کی طرف سے اور اس کے بعد دعوت ہو رہی ہے پلاو متنجن بریانی کس کی طرف سے لڑکیوں کوئی عقل کے ناخن لو تو کیا چھوارے نہیں وہ باٹ سکتا تھا جس نے تمہیں پلاو کھلایا یہ کیوں ہے اس کو سمجھئے ہمارے ہاں دو تحزیمیں گڑھ پڑھ ہو گئی ایک اسلامی تحزیم اور اس کا تقاضہ ایک ہماری جو پرانی ہندوانہ تحزیم ہے اس کے اثرات چل رہے کوئی ثابت نہیں ہے اس کی جڑھ کٹی جائے کمی نہیں جڑھ کٹی جائے پھر میں کہوں گا کمی بیشی جو ہے یہ پھر وہ ریلیٹیو ٹرمز ہو جاتی ہے تو جہاں انگلی رکھنے کی جگہ ہوگی وہاں پورا ہاتھ اور کونچہ رکھ دیا جائے گا جڑھ کٹی جائے یہ دوسری ہم نے تجویز پیش کی نتیجہ کیا نکلا ان دو کو جمع کیجئے لڑکی کے گھر پر کوئی فنکشن ہے ہی نہیں جانے بین مسجد میں جبا ہوئے یہ لڑکے والے بیٹھے ہیں وہ لڑکی والے بیٹھے ہیں دونوں یہاں ہیں ان کے ہاں کے خواتین بھی یہاں اندر ہوں گی اب خواتین ہال ہے مسجد میں آئے نکاح ہوا اپنے اپنے گھروں کو جاؤ کوئی تک نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جسے آپ جنج کہتے ہیں بارات اس کا تصور زیر ہوگی اس نام میں بارات کا کوئی تصور سیرہ بندی کی کوئی تقریب نہیں ہندوانا تقریب آتی ہے بارات کے لئے عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے قرآن اور حدیث میں کیا ہوگا عربی میں نہیں ہے کوئی لفظ نہیں یہ خادث عجمی لفظ بارات عجمی ہے ایرانی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جڑ کٹ جائے اس کی یہ بھی ہندوانا تصور ہے ہوتا کیا تھا ایک گاؤں سے جا رہے ہیں دوسرے گاؤں سے بیٹی لے کر آنی ہے اور بیٹی کے ساتھ جہیز آنا ہے اور راستے میں ڈاکو جو ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں تو یہاں سے جتھا لے کے جانا ہوگا لہٰذا وہ جتھا بندی کر کے بارات جا رہی ہے اب وہ جا کر جنج گھر جو بنے ہوئے ہیں وہاں پر ٹھہر رہی ہیں دو دن تین دن عیش کر رہے ہیں میں چھرے اڑھا رہے ہیں لڑکی والوں کے پیسے پھر پھر وہ مالِ غریمت سے لدے پھنے واپس آ رہے ہیں لہذا وہ جتھا حفاظت کرتا تھا یہ سارا ہندوانہ تصور ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو نمبر ایک نکاح مسجد میں نمبر دو کوئی دعوتِ تعم ہی نہیں کوئی بھی نہیں نو انٹرٹینمنٹ وٹسو ایور لڑکی والوں کی طرح سے اجتماع جانب ہے مسجد میں یہیں سے ڈسپرس حضرتِ فاطمہ کو تو ودا کرانے کے لیے حضرتِ علی گئے بھی نہیں تھے نکاح کے بعد کچھ خواتین حضرتِ فاطمہ کو لے کر سجرے میں چھوڑ آئی تھی جا کر جو ایک انساری صحابی نے حضرتِ علی کو جیا تھا ولیمہ جو ہے اس کی تاقید ہے یہی وجہ ہے کہ جب یہ شادی پر مکمل پابندی لگائی گئی تھی میں نے اشتہار دیا تھا کہ ولیمہ پر پابندی نہیں ہونے چاہیے لڑکی والے کے ہاں تو آپ سوچئے جو دلیل میں نے دی اس کی نفی میں نفسیاتی دلیل بہت بڑی ہے لڑکی والے کے ہاں ویسے تو لفظِ شادی خوشی وہاں بھی شادی یہاں بھی شادی لڑکی والے کے ہاں خوشی نہیں ہوتی اس کے گھر سے لختِ جگر نورِ چشم نکل کر جا رہی ہے کیسے خوشی ہوگی مائیں رو رہی ہوتی ہیں انہیں غشی پڑی ہوتی ہے جب بچیاں نکل رہی ہوتی ہیں بہن بھائی رو رہے ہوتے ہیں باپوں کے آنکھوں کے اندر بھی آنسو آئے ہوتے ہیں نمی آئی ہوتی ہے میں نے بھی پانچ بیٹیاں رفصت کی اپنے گھر سے اور آنکھوں میں نمی آئی ہے پھر یہ صرف یہ تو ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا آج اتر گیا اسے آپ انگریزی میں سائی آف ریلیف کہہ سکتے ہیں بس خوشی نہیں اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی جانور اگر قربانی کے لیے دس پدرہ دن پہلے آپ لے لیں وہ بکراک و میڈھا اور بچے اس کے ساتھ ہل جاتے ہیں پھر کھلاتے ہیں لے جاتے ہیں چلاتے ہیں تو پھر وہ عید کے دن جب آپ اسے قربان کرتے ہیں تو بچے پچھاڑیں کھا رہے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں اتنا لاد اس جانور سے ہو جاتا ہے تو یہ نور چشم لخت جگر گھر سے نکل رہی ہے اٹھارہ بیس برس رہی ہے آپ کے گھر میں آج جا رہی ہے ٹھیک ہے سائی آف ریلیف ہے لیکن اندیشہ بھی ہوتا ہے ذہن میں رکھئے ہمیشہ ہوتا ہے پتہ نہیں بیل منڈے چڑھے نہ چڑھے موافقت بزاج کی ہو نہ ہو نئے ماحول میں جانا ہے ایڈجسمنٹ ہو نہ ہو اپنی حد تک پورا اٹمنان کر لیا ہے دیکھ لیا ہے سوچ بچار کر لیا ہے لیکن کیا کہا جا سکتا ہے ایک بالکل یوں سمجھئے کہ ایک نیا واحول ہے نئے جگہ جا رہی ہے لہذا وہ اندیشہ بھی موجود ہوتا ہے لڑکی والوں کے ہاں خوشی کا موقع نہیں ہے ان کے ہاتھوں پلمرگ پلاو کھانا بے غیرتی ہے ہاں لڑکے والے کے ہاں خوشی ہے اس کا گھر آباد ہوا ہے اور اسے حکم دیا حضور نے ولیمہ ضرور کرو چاہے تمہارے پاس ایک ہی بکری ہو وہ ایک ہی بکری برحقیقت ان کے ہاں مفلسی کی سب سے بڑی ایک شکل ہو سکتی تھی لیکن بیڑے مکریہ پالنا تو ان کا پیشہ تھا تو کسے میں ایک ہی مکریہ لبال ہوا بہت غریب ہے فرمایا اسی کو زبا کرو کھانا کھلاو اپنے دوستوں کو اپنے آباب ہو سیلیبریٹ کرو سیلیبریشن تمہارے ہاں ہونی چاہیے مرد کے ہاں لڑکے کے پڑاً کھانا کھانا کھاناення موسیقی